یہ کہانی ہے ایک باپ بیٹے کی جو سکوٹر پر کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی جو باپ ہوتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے روڈ کے سائیڈ میں کچھ لڑکوں کے اوپر جو کی کیچڑ میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا سکوٹر وہاں پر رکھتے ہیں اور جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کیا ڈھونڈ رہے ہو یہاں پر تو ان میں سے ایک بولتا ہے کہ آپ کو دیکھنے ہی رہے کہ یہ سامنے سونے کا فل ہے ہم اس کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی یہ بات سنتے ہی پتہ کا دھیان جاتا ہے اس سونے کی فل کی طرف جو چمک رہا ہوتا ہے پھر ان کے مائن میں کچھ امیاجینیشنز بننے لگ جاتی ہیں کہ کاش یہ جو فل ہے یہ میرے بیٹے کے پاس میں آ جائے تو نہ صرف اس کی بل کی میری بھی زندگی بتل جائے گی تو بینا سوچے سمجھے اپنے بیٹے کو دھکا مار دیتے ہیں اس کی چڑھ دیں اور بولتے ہیں کہ تجھے کسی بھی قیمت پر وہ فل لے کر کے آنا ہے لیکن بیٹے کو وہ فل نہیں چاہیے ہوتا ہے اس کے اپنے کچھ اور ہی سپنے ہوتے ہیں وہ بہت کوشش کرتا ہے اپنے پتا کو یہ سمجھانے کی کہ میری خوشی اس فل میں نہیں ہے میری خوشی کہیں اور ہے میرے سپنے کچھ اور ہیں لیکن اس کے پتا اس کی ایک نہیں سلتے وہ اس کو دھکا مارتے ہیں اس کی چڑھنے اور بولتے ہیں کہ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تجھے بتا رہا ہوں کہ تجھے وہ لے کر کے آنا ہے تو وہ بیٹا بھی اپنے باپ کے سپنے کو سچ کرنے کے لئے اپنی پوری جان لگا دیتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس پنے کا فل اس کے ہاتھ میں آ جائے لیکن جیسے جیسے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے اس فل کو پکڑنے کے لئے وہ اور نیچے دھسنے لگ جاتا ہے اور پھر جا کر اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کیچڑ نہیں ہے یہ دلدل ہے وہ چیتا ہے چلاتا ہے اپنے پتا کو آواز لگاتا ہے لیکن اس کے پتا اس کی ایک نہیں سنتی بولتے ہیں کہ بہانے مت بنا اور بھی لوگ ہیں وہاں پر جو کر رہے ہیں تو جب وہ کر سکتے تو تو کیوں نہیں کر سکتا تو ایک بار وہ پھر سے کوشش کرتا ہے اور اپنی پوری جان لگا دیتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے نیچے دھستا چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے تب جا کر کے اس کے پتا کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے کتنی بڑی گلتی ہو گئی وہ وہیں بیٹھ کر کے رو رہا ہوتا ہے چیک رہا ہوتا ہے چلا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک سادو آتا ہے اور وہ سادو اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو پھر وہ آدمی اس سونے کے فل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سادو کو اپنی پوری بات بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس میں میری کیا گلتی ہے میں نے تو جو کچھ بھی کیا اپنے بیٹے کی خوشی کے لے کیا تو وہ سادو اس فل کو دھیان سے دیکھتا ہے اور اس آدمی کو کہتا ہے جس سونے کے فل کی وجہ سے تم نے اپنے بیٹے کو گوا دیا کم سے کم ایک بار دھیان سے اس کی طرف دیکھا تو ہوتا کہ وہاں پر کوئی فل ہے بھی یا نہیں یہ سن کر کے اس آدمی کو گصہ آیا اور اس نے کہا کہ سامنے تو دکھ رہا ہے فل آپ کو نہیں دکھ رہا کیا تب وہ سادو اس کی چڑھ کے اوپر ایک پیڑ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ وہ جسے تم دیکھ رہے ہو وہ اس فل کی پرچھائی ہے اصلی فل وہاں پر اس پیڑ کے اوپر ہے پھر وہ سادو اس آدمی کو بولا کہ اپنے بیٹے کو زبردستی دھکا دینے کی بجائے اور اس کو بتانے کی بجائے کہ تیری خوشی قسمیں ہے اگر تم نے اس سے پوچھا ہوتا کہ بیٹا تو بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے اور تیری خوشی قسمیں ہے تو نہ صرف تمہارا بیٹا زندہ ہوتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ اصلی سونے کا فل بھی ہوتا